بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت کے اندر سے طلا نہیں ہے کہا یہ جا رہا ہے اور اس میں ایک ڈیفرنس آف اپینین جو کہ اب بڑھ کے اختلاف رائے سے کہیں آگے جا چکا ہے اس کی طلاف مسلسل آ رہی ہیں اور مستقل آ رہی ہیں گو کہ کل پرائم میریسٹر نے فلور آف دہ ہاؤس کھڑے ہو کے یقین دہانی بھی کروائی اس کے باوجود جو ناراض اراکین ہیں جن کی تعداد سینتیس یا چالیس بتائی جاتی ہے کچھ لوگ اس کو بڑھا کے پچپن تک لے جاتے ہیں وہ ابھی تک مطمئن نہیں دکھائی دیت سو بارہ اکتوبر نینانوے اور دو ہزار سترہ سب اچھا نہیں ہے بارہ اکتوبر نینانوے کے گرم بات کریں یہ وہ دور تھا جبکہ میانواز شریف صاحب دو تہائی اکثریت کے ساتھ وزیر آزم تھے اور ان کے بہت ان کے اختیارات تھے وہ اتنے پاورفل تھے کہ اس وقت میانواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے اس وقت کے صدر فاروق لغاری چیف جسے سجاد علی شاہ چیف آف نیول سٹاف منصور الحق چیف آف آرمی سٹاف جہانگیر کرامت کو گھر بھیجا اور فارق کیا اور ان کے اصل و رسوق کی وجہ سے میانواز شریف کو کہا جاتا تھا کہ یہ اتنے چیف یا اتنے بڑی بڑی جو شخصیات یا جو اداروں کے سربراہ ہیں ان کو گھر بھیجنے والے واحد وزیر آزم تھے لیکن آج کی صورتحال قطعی طور پر مختلف ہے اب جبکہ بارہ اکتوبر آ رہی ہے دو دن کے بعد خود میانواز صاحب کو چیف چیف یا عدلیہ ہے سپریم کورٹ ہے اس نے گھر بھیجا ہے وہ گھر بھیجے ہیں بھیجے گئے ہیں لیکن وہ اب سپریم کورٹ کے اوپر الزام بھی لگا رہے ہیں اور ان کو اعتراضات بھی ہیں میاں صاحب آتے جاتے رہتے ہیں اور لندن بھی گئے ہوئے ہیں پھر بیچ میں آئے بھی تھے تیرہ اکتوبر کو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے اوپر ایک مرتبہ پھر امکانات ہیں کہ فرد جرم آئت کر دی جائے گی سو اس وقت کے نواز شریف اور اب کے جو نواز شریف ہیں ان کے اندر کتنا فرق ہے اور کیا میاں نواز شریف جنہوں نے اس وقت جو جلاوتن ہو گئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ کچھ این آر او کیا تھا وہ مختلف نوائیت کا این آر او اس وقت کے چیف ایگزیکٹیو جنرل پرویز مشرف کے ساتھ تھا کیا اب بھی کوئی این آر او ان پروسس ہے یا نہیں یہ بہت ساری اہم گفتگو ہے جس کے اوپر بات کریں گے اور یہ بھی امپورٹن بات ہے کہ اس وقت یہ تناؤ نہیں تھا جو کہ اس وقت موجود ہے کہ خود اب جو کہ ان کے داماد ہیں اور ایم این اے ہیں وہ حکومتی بینچز کے اوپر کھڑے ہو کے وہ ختم نبوت کی حوالے سے ضرور بات کریں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن وہ ایک خاص فرقے کو انہوں نے نشانہ بھی بنایا اور خود ان کی حکومت نے جو سٹیپ لیا کہ فیزکس ڈپارٹمنٹ جو کہ ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کے نوبل انام یافتہ ان کے نام سے منصوب کیا ان کو بھی انہوں نے ختم کرنے کی بات کی سو کیا اب اور اس کا روخ جو ایک مخصوص فرقے کے حوالے سے بات ہوتی ہے اس کا روخ انہوں نے مور دیا کہ ان کا تعلق فوج کے اندر ان سے آئے اور باقی چیزوں کو یہ بہت ہی کانٹروورشل متنازع چیزیں جو کہ دو تین دن سے اسیملی کے اندر آ رہی ہیں یہ کتنی خطرناک ہے اس کے اوپر بھی بات کرنا مناسب ہو سکتا ہے اور ہم کریں گے بھی یہ آپ کو ہم بتا دیں کہ اس پورے معاملے کے اوپر کہ بارہ اکتوبر 99 اور بارہ اکتوبر 2017 میں کتنا تبدیل تبدیلی آئی ہے میہا صاحب میں کتنی تبدیلی آئی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ایف آرور بلوک کی صورتحال اب ویسی نہیں یا مضبوط ہو گئی ہے اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں موجود ہے سابق وزیر آزم اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رکنے اسیملی جناب میر زفراللہ خان جمالی صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جمالی صاحب جی جمالی صاحب جمالی صاحب کو میری آواز جا رہی ہے جی جمالی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر بھی تقریر کی تھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے حکومت کی صفوں میں سب اچھا نہیں ہے ایسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام مہر فانی آپ کے بیٹی کے آپ نے ٹائم دیا بات یہ ہے کہ جو کہنا تھا وہ تو میں کہہ بیٹھا ہوں اور کہتا رہوں گا پہلی میں کہتا رہتا تھا میں باز نہیں آتا تھا ان چیزوں سے گھر میں تربیت ایسی ملی کہ بیٹا سچ بولنا کسی کو اچھا لگے گا کسی کو برا لگے گا جہاں تک لوگ کہے کہ آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کی پارٹی میں جو ہے کوئی دراد ہے یا کچھ ہے ریاض پیرزہ تھا کہ میں ذکر کر سکتا ہوں کہ وہ ایک بھلے مانس بندہ ہے اس کے بھلے ہمارے بھی بزرگوار تھے تو بات یہ تھی کہ سینتیس آدمی سینتیس ممبرز چھے آٹھ منسٹرز اگر کے آئی بی کو کہا جائے کہ جی ان کا آپ جو ہے یہ تیشہر گردی کی لسٹ میں نام دے دیں میرے خیال میں نہ اس کو کچھ ہوا ہے اور نہ پیمرہ کچھ کرے گا بارال اگر کہ یہ رفتہ رہی تو کون چلے گا ان کے ساتھ کوئی نہیں چل سکتا جو ہے سب آپ نے جو بات کی سینتیس لوگوں کی سینتیس لوگ ان میں سے زیادہ آپ کی کابینہ کا بحصہ رہے لیکن آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لسٹ جو ہے یہ کہاں سے آئی یہ وجہ کیوں بنوائی گئی اور کیا نون لیگ افورٹ کر سکتی ہے کہ وہ اس طرح کی لسٹ بنوائے تاکہ اس کے لوگ اس کو چھوڑ کے چلے جائے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر اور کچھ ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر لوگ میں اور تو کچھ نہیں کہوں گا سچ نہیں بولتے حقیقت یہ ہے سچ بولنا بڑا جرم ہے چاہے وہ پرائم منسٹر ہو چاہے منسٹر ہو چاہے میمبرز ہوں یہ ایک نبز ریٹنگ نروس سسٹم کو ٹچ کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر کہ یہ معاملہ چل گیا تو بلے بلے اور نہیں چلا تو کہیں گے ہم نے تو مزاق کیا تھا یہ تو جھوٹ ہے یا تو کسی اور نے کیا ہے اس میں ٹیکنیکل مسٹیک ہے کلیریکل مسٹیک ہے یہ وہ زمانہ چلا گیا لوگ پڑھے لکھے ہیں اور جن پر گزرتی ہے ان کو پتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے نہ پارلیمنٹ چلا ہی جاتی ہے اور نہ گورنمنٹ چلا ہی جاتی ہے نہ یہ ملک چلا ہی جاتا ہے تو سر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سسٹم نہیں چل پائے گا اور اگر ایسا ہے تو کیا آپ اس سے الگ ہو جائیں گے اس طیفہ دے دیں گے کیا کریں گے میں نے دوہزار پندرہ میں میں اپنا پیدا کر گیا تھا میں نے کہا میاں صاحب میں استیفہ دے رہا ہوں مہربانی کر کے یقین کریں میں باوضو بیٹھا ہوں انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ جمالی صاحب اس وقت آپ نہ کریں بس کچھ نہیں میں نے کہی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ عزت دیں گے تو میں عزت دوں گا اور میں نے کوشش یہی کی میں چپ رہا اب بھی سچ کہہ کر میں باہر آ گیا ہوں ٹھیک لیکن یہ بھی تو دیکھئے نا جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے ایسا بھی باتیں سننے کو مل رہی ہے کہ کوئی فارورڈ بلوک بن سکتا ہے جس کی شاید آپ سر براہی کریں ایسا ہو سکتا ہے کیا نہیں جی نہیں جی نہ میں نے کوئی فارورڈ بلوک بنانا ہے اور نہ میں اس لائق ہوں وہ ہر ایک خود ہی فارورڈ بلوک بناتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اگر کے کرپ لوگوں کے ساتھ کسی اور کے ساتھ ساتھ دیں گے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کا بھی حساب کتاب کرنا چاہیے جو بھی این ار او پہ کرتے ہیں کس لیے این ار او کیا انہوں نے پہلے ابھی این ار او کوشش کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیا پڑی ہے ان کو یہ تو بات ہی کوشش اچھا این ار او کی کوششیں ہو رہی ہیں یہ تو بہت بڑی خبر ہے لیکن یہ بتائے گا جماعہ صاحب کہ بارہ اکتوبر نینانوے اور بارہ اکتوبر دوہزار سترہ آپ اس وقت بھی میاں صاحب کے ساتھ تھے اب بھی کیا تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے اور کیا سسٹم ڈی ریل ہو سکتا ہے دیکھیں جی ڈی ریل تو تقریباً ہو چکا ہے بارہ اکتوبر نینانوے میں یہ ہے کہ میں عمرہ پہ گیا ہوا تھا اکتوبر میں واپس آئے تو کسی کا فون آئے اور نے کہا جو میاں صاحب نے بلایا آپ کو سپٹمبر کا مہینہ تھا تو میں چلا گیا نوہ شریف صاحب سے ملنے کے لیے میں تھا اور میرا بیٹا فریض اللہ تھا وہ ہے میں نے تھا میں سینیٹر تھا تو بارہ بات ہماری چلتی رہی تو اس کو بیٹے کو خیر میں نے فوٹوگرفی کے لیے بٹھایا تھا پھر ہم دونوں بات کرتے رہے تو میں نے میاں صاحب یہ گزارش کی میں نے کہا میاں صاحب نائنٹین نائنٹی ایٹ میں میں نے کوئٹا گورنر ہاؤس میں آپ کو عرض کری کیونکہ ہم بات سے آتے ہیں ان کو مہربانی کر کے چینج کریں ان نے کہا مجھے نام لکھے دے میں نام لکھے دے دیئے اور جیسے دن میں ملا ان سے باپس آ کر نائنٹین نائن میں تو وہ تھا بی بی نائنٹین سپٹمبر انہی ستمبر تھا مجھے یاد آئے تو میں نے کہا میاں صاحب وہ نفری بڑھ گئی ہے اسی میں کارگل کا ہوا سب کے چوار جوکٹ بھی تھا بڑھ گئی ہے میاں صاحب اب یہ ہے کہ آٹھ منسٹر ہیں اور گیارہ بیروکریٹس ہیں ان کو مہربانی کر کے نکالیں ابھی آرڈر کریں نہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مور سے گزر کے آ گئے وہ نہیں چھوڑیں گے حالانکہ میرا ان سے تعلق باستہ کچھ نہیں تھا صحیح تو ان نے کہا نام لکھے دے دیئے میں نے نام لکھے دے دیئے میں نے کہا یہ ہے میں نے ایک سار پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہہ رہا ہوں کرے گی وہ مالک تھا وہ پرائم نیسٹر تھا میں نے کچھ نہیں کہا میں واپس ہے پارلیمیڈ لوجس بیٹوں کو بولا کہ بیٹا میں نے کہا چلو تیاری کرو کہتا کیوں میں نے کہا یہ گورنمنٹ گئی کہتا کیوں میں نے کہا کہ جب کوئی نہیں مانے سٹھی بات اور کچھ نہیں ہوگا میں بیس ہمارے گاؤنٹ کلا گیا بارہ اکتوبر کو کو ہو گیا وہ ان کے اپنی جو جوکپی تھا اور اب جو لوگ کہتے اب کہے جی بارہ اکتوبر بارہ اکتوبر تھا گزر گیا وہ اس وقت جو پریزیڈن جی نو ٹیک آور کیا وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے موجود ہیں پرامنسل صاحب بھی موجود ہیں برقرصی بھی موجود ہیں فوج بھی موجود ہیں کورس بھی موجود ہیں ان کو حمد ہونی چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے سر جوڑ کے بیٹھے اور عزت دیں جو ان کے ملازم ہیں وہ گورنمنٹ کسی بھی گورنمنٹ میں کسی بھی گورنمنٹ میں یہ ٹپی شپی ٹپی جاتے ہیں پتہ نہیں پڑتا ہے کون کہا گیا کون کہا گیا یہ نہیں ہوتا اس طریقے سے اگر کہ پاکستان انہوں نے بچانا ہے یا چلانا ہے تو کرنا پڑے گا اگر کہ انہوں نے ایسٹ اور ویسٹ پنجاب کوئی کھٹے ملانا ہے وہ بھی ان کی مرضی ہے جن کے ہم دائی نہیں ہیں کیونکہ پھر تو یہ ہے کہ کون کہا ہوگا مجھے حالات اچھے نظر نہیں آرہے یہ میں آپ کو بتا دوں مجھے حالات اچھے نظر نہیں آرہے میربانی کر کے اگر کہ بڑا بننا ہے تو بڑے آدمی کو قربانی دینی پڑتی ہے اس کو اتنی بحث نہیں کرنی پڑتی ان کا حق تھا میں نے اور میں میڈیو کو کہا میں نے کہا میاں سب کو تنگ نہ کریں ایک طرف اس کی اولاد ہے دوسری طرف گورنمنٹ ہے پاکستان ہے ان کو تنگ نہ کریں وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں جمعی صاحب let him be at peace وہ سوچے اور اپنا فیصلہ خود کا ترچہ کی جمعی صاحب جو آپ بات کرے تو پھر وہ بات greater پنجاب والی بات ہے زردائی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے بیٹی وہ ایک نئی فلم بنی ہے میں نے دیکھی نہیں ہے کہ میں پنجاب نہیں جاؤں گی تو اگر کہ ایک خاتون کہتے ہیں پنجاب نہیں جاؤں گی تو باقی لوگ پنجاب کے ساتھ کیا کہیں گے اسی لئے تو ہم مودی کی اور نصب کی آپ کے دوستی بھی ہے یاری بھی ہے تو ہم کیا سوچیں اس کی یہ تو کبھی تو کچھ اور ہونا تھا مگر ابھی یہ ہے کہ جس طریقے سے پنجاب کو بلڈ اپ کر رہے ہیں پنجاب اگزامپل فور اس ہم فالو کرتے تھے اس کو میں نے تعلیم بہاں پائی ہے مگر اس لئے تعلیم نہیں پائی تھی کہ جناب آپ سب کچھ جو ہے اس طریقے سے چلائیں ان پر ذمہ داری ہے بہت پچھلے دور میں منسٹرز تھے وہ آپ یہ منسٹرز ہیں صحیح اور ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے اور یہ طریقہ کو بھی نہیں لوگ عزت دیں پارڈیمنٹ کو عزت دیں ٹھیک بات پارڈیمنٹیرینز کو عزت دیں صحیح یہ کوئی طریقہ کوئی نہیں کہ آپ دھونس داندلی کے ساتھ جو مرضی پڑے آپ کریں یہ کوئی طولریٹ نہیں کرے گا یہ سیدھی بات سر بہت 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 شکریہ میں تو طولریٹ کر رہا ہوں میری جنریشن ٹولریٹ نہیں کرے گی یہ بتا دوں آپ کو خدا خوچ رکھے آپ کو بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ بہت شکریہ میری زفراللہ خان جبالی صاحب ہمیں احساس موجود تھے میں ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب ارشاد بھٹی صاحب معروف تجزیہ نگار ہیں صحافی ہیں ان کے ساتھ ہے راج عامر عباس صاحب پروسیکیٹر نیب ہیں اور فرد جرم کے حوالے سے جو کہ ممکنہ طور پر تیرہ اکتوبر کو ہوگی اس پر بات کریں گے جناب شیخ روحیل اسغر صاحب ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمن بھی ہیں اور پاکسہ مسلملی نواز کے سینئر اپنے قومی سملی بھی ہیں بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے سب سے پہلے بھٹی صاحب میں شیخ صاحب سے شروع کرنا چاہ رہی تھی لیکن آپ لیکن آپ نے سنی ہے گفتگو آدمی پرانہ پارلیمنٹیرین ہمبل جو ہمیشہ ان کے بارے میں ہے کہ ڈاؤن ٹو آرت ہمبل اور پارلیمنٹ پہ بلیو کرنے والے پارلیمنٹ پہ یقین کرنے والے جب یہ وہ ان کی مثال ان پرندوں کی طرح ہوتی ہے جو زلزلہ آنے سے پہلے اڑ جاتے ہیں پرندوں کو پتا چل جاتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے یہ ویسے ہوتے ہیں یہ جو ہو کیا رہا ہے یہ لہی دویتہ ہو چکا ہے آپ اندازہ کریں کہ مریم صاحبہ کہ کل کب میں تو حیران رہ گیا کہ بھائی پیش نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ادھر کے ہیں پی ایم ہاؤس میں وہ رہ سکتے ہیں بائیس بائیس گاڑیوں میں پھر سکتے ہیں ایک ان سے پوچھا جا رہا ہے ایک عرب چھبیس کروڑ ابوے کو توفہ دیا تو کہاں سے دیا نہیں آپ وہ پیش نہیں ہوں گے وہ اس کے ہیں یہ ادھر ہے جب کڑو کہتے ہیں میٹھا میٹھا پاپ کروڑا حساب کا وقت آیا یہ تو اطراف جرم ہوا یہ ایک طرح لیکن جمالی صاحب کا بڑا میں اس پہ کیا کہوں میں جمالی صاحب بھرے کبھی انہوں نے دی انہوں نے کہا جی سسٹم ڈیڈرل ہو چکا ہے این ارو کی کوششیں ہو رہی ہیں گریٹر پنجاب کی انہوں نے جو زردائے صاحب بات کر رہے تھے کل ہم نے میرا اس پہ بریو نہیں ہے ہم خود نہیں کرتے کہ یہ کیسے ہو کوئی سیاست دان پاکستان کو توڑنے کی یا کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ توڑنے کی بات نہیں کر سکتا شیخ صاحب بہت سینئر رکن ہے آپ کے جمالی صاحب اس دن آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا آپ نے سنا کہ مجھے میرے موت سے پہلے اس اسمبلی کو موت آ جائے بسم اللہ الرحمن آشوہ میری ایک بہت بڑی پرابلم ہے میں سے شب باتیں کر رہے تھے میں سن رہا تھا ان کی باتیں بھی ایک تو ہمیں جلدی بہت ہے ہر کام کی جلدی ہے بس فوراں کر دیں ختم ہو جائے جوالی صاحب سے میری بڑی پرانی نیاز بندی ہیں اب میرے لیے بہت بڑی پرابلم ہے کہ میں کیا ان کو کہوں اور کیسے ان کو سمجھوں بطر یہاں پہ میں یہی کہوں گا ان کو نہ کہیں وہ سنتیس لوگ جن کے خلاف آپ سے لسٹ نکالی ہے کچھ نہیں ہے میں وہی اذکر ہوں کہ اب میرا اگر میری زبان کھلے گی تو پھر اور بات کہیں اور چلی جائے گی کہیں بات بجائے مصبت کے وہ منفی ہو جائے گی تو اس لیے میں یہ سمجھوں کہ اگر ملکہ وزیدی آزم یہ فلور آف دی ہوس یہ بات کرے کہ یہ بات جو کی جاری غلط کی جاری اور ہر انگل سے اس کو چیک کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا پکھا جائے گا یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا ٹھیک ایک بات تو یہ بات ذہن میں رکھیں اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے یا میرے ساتھی یہاں بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں میں تو اس حصہ ہوں نا اس کا اتفاق ایسا ہے کہ پچھتے ساڑھے چانس سال سے میری ایک ذاتی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں میری ایک عادت بن گئی دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ ایک شوق پیدا ہوا اور سب سے زیادہ دورنگ دیس سیشن میرا ایک ایسا ایک غریب خانہ جہاں پہ ہم سب پکٹے ہوتے ہیں مجھے تو پتہ ہونا چاہیے کون کیا کر رہا ہے کوئی گروپ بن رہا ہے فاروڈ بلوک بن رہا ہے کچڑیاں اڑ رہی ہیں یا نہیں اڑ رہی ہیں ہمیں بیٹھ کے تجزیہ کرنے کے اس لیے میں نے آپ کے لازٹ پروگرام میں ایک احترام نکالی تھی جس کو آپ جس کو آپ میں رہا ہل شاید آپ نے تو نہیں کیونکہ آپ تجزیہ نگار نہیں ہے نا وہ تجزیہ نگاروں نے اس کو بڑا برا ماننا تھا آپ کے لازے تجزیہ نگار یہ باتیں کرتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں سر سر بارہ اکتوبر نینانوے کو اگر حامد میر صاحب کا کالنم پڑھیں ان سے پہلے انہوں نے کہا جی اس کے بعد بلکے انہوں نے لکھا کہ بارہ اکتوبر سے پہلے ہم کہہ رہے تھے حکومت جانے والی یہ کسی کو نہیں پتا تھا سارے منسٹرز کہتے تھے کہ نہیں نہیں کچھ ایسا نہیں ہے اب یہاں بھی کیا ہے یہاں بھی ہائے کیا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی طاقتور کی طرف دیکھتا ٹھیک اور یہ ایک حقیقت ہے مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے وجود کے آنے کے بعد ساری جتنے آپ کے انسٹیوشن ہیں سب کے سب اب ماضی وجود میں آگئے ہیں بلکل صحیح بدقسمتی سے ایک ہمارا ایک ایسا انسٹیوشن ہے جس کو کمزور سے کمزور ترک کر دیا گیا اچھا کس نے کیا اس کے اوپر میں بریک کے بعد بات کروں گا یہ بریک کے بعد میں بات کروں گی رائے صاحب آپ کے ساتھ بھی بریک کے بعد اور مظہر صاحب سے بھی ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد کہ پارلیمنٹ کمزور سے کمزور ترین ہو گئی ہے سر حکومت بھی ہو گئی ہے حکومت کس نے کمزور کی ہے پارلیمنٹ کس نے کمزور کی ہے اس کے اوپر ضرور بات کریں گے اور تیرہ کو اگر فرد جرم سابق وزیر آزم پہ لگے گی تو کیا ہوگا بریک کے بعد پہ بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ دو ایک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ حکومت کمزور نہیں ہے مجھے میں نے کہا مجھے کوئی شوق نہیں خود کسی کرنے کا میں آپ پہ چھوڑ دی بات ماشاءاللہ پارلیمنٹ کمزور کرنے کا میں بتاتا ہوں میں تنزیہ نگار بن کے تنزیہ نہیں تنزیہ نگار بن کے چار سال میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے سو غیر ملکی دورے کی ہے چار سال میں وہ تیتیس مرتبہ لندن تشریف لے گئے لندن چونکہ پارلیمنٹ سے قریب تھا تو پندرہ سے بیس مرتبہ پارلیمنٹ میں آئے بڑیش پارلیمنٹ کے قریب اچھا دوسری بات دوسری بات میں ملک کے میری وجہ سے مہروں اپکھڑے ہیں میری وجہ سے پیسے آپ میرے پیسوں پہ کھڑے ہوئے ہیں کیسی باتیں کرتے ہیں میں نے آپ کو وہ در بھیجا ہوئے میرے بات کے بغیرےber میں تو کہہ رہا ہوں دوسری بات رہived سینٹ نے جنہوں نے ان کو اہل بنایا اس سینٹ میں قرارداد پاس ہوئی رضا ربانی صاحب نے کہا کہ تشریف لائے کریں اور دو مرتبہ تشریف لائے ہیں چھے چھے مہینے بعد وہ کیبنٹ کا اجلاس کرتے تھے کئی وزیر دو تین مجھے ایسے ملے ہیں کہ وہ کہتے تھے عمران خان کا بھلاو جو بیانتیان دیتا ہے تو ہمارے ساتھ پورا ہاتھ مل جاتا ہے ونہ اونگلیوں کے یہ ہے یہ ہے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کو نہیں ٹھیک ہے آپ کو برنٹ ہونا چاہیے ہمیں آپ کی یہی چیز اچھی لگتے ہیں پارلیمنٹ کو دیکھئے پارلیمنٹ کو کبھی بھی کوئی کمزور نہیں کر سکتا اگر پارلیمنٹرین کمزور اس کو کرنا کریں راجہ صاحب یہ مالی صاحب بولنے تھے یہ کمزور تھے طاقتور تھے نا نہیں نہیں وہ تو پارلیمنٹرین صاحب مجھے بغیر اٹھا کے باہر بھنگ گیا تھا آپ تو صاحب وہ تو چیف وہ تو مشرف کے وزیر اعظم تو یہی تو ہوتا رہا ہے سارا کچھ سار ابھی تو مشرف کے وزیر اعظم نہیں ہے ابھی کوئی یہ کوئی مارشل اللہ تھوڑی ہے جس میں ایک چیف ایگزیکیٹیف آگیا ہے آپ چاہتی ہیں کہ میں بلکل پوری طرح کھل کے آپ کو بتائیں نا سر کیوں کیا چیز چھپا رہے ہیں کون کہتا کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے مارشل اللہ نہیں ہے اس وقت جمہوریت ہے یہ مارشل اللہ نہیں ہے تو کیا ہے سارا حضور حکومت کیسے مارشل اللہ ہے مطلب یہ کرپشن کا نام آ جائے تو مارشل اللہ ہے اور روڑ گصورت ہوتی رہے تب مارشل اللہ نہیں ہے یہ مجھے ایک سپل ون لائنر جہاں پہ آپ کے مارشل اللہ مجھے کوئی ثابت کرا دیجئے میں بلکل پوری اجازت ہے میں شرمندہ تو ہوں مجھے بتائیے تو صحیح صاحب یہ کہہ دینا سکرین کے اوپر بیٹھ کے کہ یہ کرپشن آ گئی چلیے مجھ پر ثابت کر دیجئے میں ابھی یہاں صاحب کرپشن ہے باد انتظامی ہے ہم نہیں کہہ رہے آپ سے شروع کرنی یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پانچ سو صفحے دکھے گئے ہیں سپریم کورٹ کے یہ کہانی ہیں یہ کہانی ہیں آپ نے پڑھنی جی میں نے پڑھی ہے نا کیا کہانی ہیں یہ پاناما کی ہے وہ کہانی ہے پاناما کے ذکر نہ کر رہا اچھا اس لیے کہ پاناما میں تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے اور سزا آپ کیا پہ دے رہے ہیں اب جرا غور سے تھنڈے دماغ سے گاب کے اگر آپ نے کہا زینی طور پر آپ خلاف ہیں کسی کے نہیں نہیں ہمارا کام ایک نیوٹرل جرنلسٹ ہے مجھے صرف اکاما میں اس کا ذکر نہیں ہے اور اکاما پہ سزا دی اگر ایف زیڈ ای کیپٹل کو آپ پڑھیں تو اس کے دو چپٹرز ہیں ایک چپٹر وہ ہے جس میں انہوں نے اکاما لیا ہوا ہے اور ایک اس کا دوسرا چپٹر ہے جو انہوں نے کہا ہم فیصلہ نہیں کرتے ٹرائل کورٹ کرمیل سائٹ پہ کرے گی اور اس چپٹر میں ملینز آف روپیز جو آ رہی ہے ٹرانزیکشن وہ کس کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے یہ جا کے چیک کیجئے کس کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے اس کا ایکس آفیشو چیئرمن کون ہے اسپیکٹر کا فیصلہ عزمہ کر رہی ہے اچھا اچھا ایک بات سنیے عزمہ سے مراد آپ کی عدالت عزمہ ہے نا عزمہ ہی ہے میں نے کیا کہا آپ نے عزمہ کہا ایک وہ آئے ہیں بینک میں بھول گیا لانا میں اور نہ ملے مجھے پتا اگلے پروگرام میں ضرور لاؤں گا سعودی عرب سے حبیب بینک کو یہ جو 62-63 عرب کا جرمانہ ہوا ہے یہ کن کی وجہ سے وہ ہے میاں محمد نواز شیف صاحب کو اچھا بھی تو وہ جہاز کی کہانی سن کے رنگٹے کھڑے ہو گئے قوم کے لیکن مزر صاحب 12 اکتوبر 99 اور 12 اکتوبر 2017 آپ نے جب بھی دیکھا اب بھی کوئی تبدیلی میاں صاحب میں یا حالات میں نظر آ رہی آپ کو دیکھ یہ تبدیلی تو آئی ہے اور اس لحاظ سے آئی ہے کہ 12 اکتوبر 99 کے بعد بہت سے ایسی چیزیں ہوئی ہیں بہت سے ایسے توانین تو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس سے پارلمان مضبوط ہو یہ بات ٹھیک ہے کہ پارلمان اپنے آپ کو اگر پارلمان خود بہت مضبوط ہو تو کوئی بھی اس کو گرا نہیں سکتا ہم نے دیکھا کہ 12 اکتوبر 1999 کو وہ ایسا کیا ریزن تھا جس کی وجہ کہ آپ نے حکومت ختم کی تھی کیا وہ کہیں بھی آئینی طریقہ تھا خود آپ نے ایک آرمی چیف کو جس کو اس وقت کے وزیر آزم نے اپوائنٹ کیا تھا اور ایک کو نکالا تھا اس کو اٹھا کے باہر پھیک گیا گیا وزیر آزم کو بھی پھیک گیا گیا جس کو انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا اسے بھی باہر پھیک گیا گیا کون سا آئینی راستہ اختیار کیا اور پارلمان اس وقت کیا کر سکتی تھی تو یہ ابھی زفراللہ جبالی صاحب بات کر رہے تھے کوئی بھی جسٹیفیکیشن ہو نواز شریف بہت برا ہو اس کو ہٹا دیا آپ نے اس نے بہت بھی غلطیاں کیوں یہ پروے مشرف کی حمایت کی جسٹیفیکیشن کیسے بنتی ہے کیوں زفراللہ جمالی صاحب نے پرویز مشرف کا اختیار قبول کیا کیوں چودوی شجاعت نے پرویز مشرف کا اختیار قبول کیا آپ کا اختلاف تو نواز شریف سے تھا تو اس کے بدلے میں آپ آرمی چیز کو یا مارشل جس کے ملیٹری ٹیک آور کیا ہے اس کو آپ سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں آپ نواز شریف کو اپوز کر سکتے ہیں لیکن دوسرے کو سپورٹ تو نہیں کر سکتے اس کے بعد جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تو بہت سے لوگ بہت سے تنقید کرتے ہیں ٹارٹر آف ڈیموکریسی کو لیکن اگر پڑھے بغیر تنقید کی جائے تو الگ بات ہے لیکن اگر پڑھیں آپ اور اس کے واقعے ہی منوان عمل درامت کیا جاتا تو میرا خیال ہے ٹارٹر آف ڈیموکریسی کے بیتر ڈاکومنٹ مرز صاحب آپ کو اس وقت تو ایسا نہیں لگ رہا اب ابھی پہلے اس وقت پرائم نسٹر نے نکالا تھا اداروں کے سربراہ کو اس وقت پرائم نسٹر کو نکالا گیا ہے مطلب ان کو فارق کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی آئی ہے اس کے باوجود سسٹم ڈی ریل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں جمال صاحب نے کہا کہ میرے تو خیال میں سسٹم ڈی ریل ہو چکا ہے ان کا اشارہ کیوں ہے کہ سسٹم ڈی ریل ہو چکا ہے جمالی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس ملک میں اگر کسی ایم 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 کے کہنے پر آپ کسی اس بی کو نہیں ہٹائیں بی ایس بی کو نہیں ہٹائیں تو پوراں وہ قومی مفاد میں کسی اور طرف چلا جاتا ہے صحیح اور یہ قومی مفاد کو اس طرح ہماریاں استعمال کیا جاتا ہے جب بھی کسی کو کسی سے ناراضگی ہوتی ہے اور وہ کسی دوسری پارٹی میں جاتا ہے آپ سارے گیانات اٹھاث گیاں جس کے پی ایم ایم جوئن کی جس کے پی ایم ایم لی جوئن کی جس نے پیٹی آئی جوائن کی جس نے پیپلز پارٹی جوائن کی آپ سب کے بیانات اٹھا لیں آئیڈنٹکل ہوتے ہیں بیانات صحیح بات ہے یہ چیز چھوڑ دیں اچھا اچھا میں صاحب یہ انٹرسٹنگ باتیں ہیں بہت آپ نے جو بات کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے باوجود ڈی جی آئیس پی آر نسلن کا کہ مارشاللہ کا کوئی وجود نہیں ہے نہیں لگے گا پھر بھی باتیں ہو رہی ہیں پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ سسٹم جو ہے وہ ڈیرے لوگا حکومت کی طرف سے بھی یہی ہے اور بہت سارے ہم خود سمجھتے ہیں سمٹائمز کہ حکومت ان فانکشن نہیں ہے صحیح معنوں میں کیوں نہیں ہے وہ اور کیوں پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کو کوئی خطرہ ہے چھوٹی سی بریک بریک کے بعد بات کریں گے ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ جو ہمارا پینل ماشاءاللہ موجود ہے جو بات کر رہا تھا میں کیونکہ شیخ صاحب آپ نے سب کا جواب دینا لیکن راجہ صاحب تیرہ کو اگر فرد جرم آئید ہوتی ہے تو مستقبل کیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اب گرفتاری تو ظاہرین نہیں ہو سکتی میاں صاحب آ تو شاید جائیں گے لیکن گرفتاری کا تو ابھی تک کوئی سلسلہ نہیں ملا تو کیا لگتا ہے آپ دیکھئے اگر تو میاں صاحب آئیں گے یہ ایک اگینٹس قویشن مارک ہے کہ تیرہ کو وہ آتے ہیں یا نہیں اگر وہ نہیں آتے تو جج صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کا مریم صاحب کا اور سفدر صاحب کا کیس علیہدہ کریں گے اور آپ پہ فرد جرم آئید کر دیں گے اور پھر میاں صاحب کے حد تک وہ شاید نون بیلیبل یا بیلیبل وارنٹس نکالیں گے لیکن اگر وہ نہیں آتے تو فرد جرم آئید نہیں ہو سکتی ہو سکتی اچھا ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی ابسنشیا میں نہیں ان پہ ان دو پہ ان دو پہ ان پہ ان پہ ان پر سن ہونا ضروری ہے ان پہ میں بکیل نہیں ہوں ان پہ بھی اس وقت ہوگی جب آپ ان کا ان کے ساتھ سے کیس علیہدہ ہو جائے گی نا بچوں کا تو کر دیا نا بیسوں کا تو کر دیا انہوں نے شاید صاحب وہ کہہ دیا انہوں نے کہ حسن اور حسین کا علیہدہ ہو گیا میں بکیل نہیں ہوں میں نے کبھی تاب پڑی نہیں بکالا دی لیکن مار اتنی کھائی ہے کہ آدھا بن گیا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے ان کو یہ تینوں پر چکے چوائن کیس ہے پہلے اگر تیرہ کو یہ کرتے ہیں فرد جرم آئید نہیں کر سکتے پہلے اس کو علیہدہ کریں گے ان کے کیس کو دونوں کے مریم کے اور سبتر کے میاں صاحب کا علیہدہ کریں گے پھر اس کے بعد فرد جرم ہے وہ علیہدہ کرنے میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے صرف دو لائنیں انہوں نے لکھنی ہے وہ لکھ کے علیہدہ ہو گیا وہ علیہدہ ہو گیا اس کے بعد ان پہ فرد جرم آ جائے گا لیکن نقصان اس میں یہ ہوگا کہ جب دو بندوں پہ فرد جرم آئید ہو جائے گا تو ایویڈنس انٹائر ریکارڈ کر لیا جائے گا ان کی حد تک کروس اگزیمنیشن نہیں ہوگا ان کو کیونکہ وہ حاضر نہیں ہے لیکن یہ تمام میٹیریل جو ان سے ہے یہ ریکارڈ پہ آ جائے گا اگر تو کوئی بھی نہ آتا پھر ایک سلسلہ اور ہوتا لیکن یہ تمام میٹیریل تمام گوہان کو بلالیا جائے گا کہ آپ آ کے اپنی شہدت دے دیں اور اس نتیجے میں ان کی حد تک ایویڈنس آ گیا لیکن ڈیسین نہیں آئے گا جو لوگ ابسکونٹ کر گئے جو پیش نہیں ہوئے اگر تمام جو میشینری کو عمل میں لاتے ہوئے انہیں گرفتار بھی نہ کر سکے انٹرپول سے بھی نہ لا سکے جہاں کے ایٹرنیجل آفیس سے بھی نہ لا سکے مگر جب پہلے میاں صاحب گئے تھے نینانوے میں تو اس وقت ان کا ایک پولیٹیکل کریئر تھا جو نظر آ رہا تھا اب تو پوری فیملی کی اوپر کوئیسٹن آ گیا نا تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کا سیاسی جو مستقبل ہے وہ مخدوش ہے پہلے کی نسبت نہیں بڑے حالات اس وقت سے اس وقت اس وقت چودہ مہینے کی جیل بھی تھی جیل بھی تھی جو کے جب ڈیل کر کے گئے تھے تو چلے گئے تھے حالانکہ جانا ایک بڑا آہ آہ لیڈر کو کھڑا رہنا چاہیے تھا یہی رہنا چاہیے تھا لیکن چلے گئے بہرہ لیکن اب یہ ہے کہ اب تو آہ بہت سارے پوری فیملی ہے پورا ساری بکھری ہوئی ہیں چیزیں بہت ساری ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں اچھا ایک بات اور شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی بارشاللہ نہیں ہے لیکن ویسا ہی ہے یہ کہتا تھا نا شیخ صاحب آپ نے کہ حالات مختلف نہیں ہے جذبادی ہو گیا دیا ہو گیا اچھا نہیں نہیں بریک میں آپ نے اپنے الفاظ آپس لے گیا نہیں نہیں مارشاللہ میرا نہیں خیال کہ مارشاللہ نظام چلے گا نظام چلنا چاہیے اس میں کوئی شاک الیکشن بھی ہوں گے میرا خیال ہے کہ ہونے چاہیے اور میں اپنا جو کرتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں ایک ہونے چاہیے میں ایک واقعہ بتا سکتا ہوں آپ کو مارشاللہ کا جی جی بتا سکتا ہوں بتائیں آئے ساتھ بھی سن رہے ہیں آپ کہتے ہیں مارشاللہ نہیں ہے کس وقت میں نے بات کی تھی ہمیشہ طاقتور کی طرف جاتا ہے آئے ساتھ آپ کو یاد ہوگا گلانی پرائم ایسر تھا اس وقت کا پاشا ڈی جی آئی ایس آئی اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اس شخص نے نہ پوچھا پرائم ایسر سے نہ اس نے اس سے کنسلٹ کیا یہاں سے گیا لندن جا کے پوری کر کے ایفیدنس لا کے سپریم کورٹ میں شامل کر دیا اور ساتھ میں چیف او آمی سٹاف کا بھی ایفیڈیوٹ دیتی ہے جس میں آپ کی پارٹی بھی گئی تھی میاں صاحب بھی گئے تھے لیکن کالا کوٹ پہن کے میاں صاحب بھی گئے تھے ہاں وہی کہہ رہے ہیں میاں صاحب بھی گئے تھے اس وقت تو میں بلکم نہیں ہے اس وقت وہ اختلاف ہوتا ہے اس وقت وہ ٹاف تھا اس بات کو ہوتا ہے اس بات کا تو مجھے بھی علم تھا میں نے صرف ایک سوال آپ لوگوں کو پرابلم کیا میں نے پہلے بھی شروع میں کہا تھا آپ کو جلدی بہت ہے آپ کو ان کو ماشر لگانے سے زیادہ آپ لوگوں کو جلدی یہ کہ جلدی لگ جائے آج کوئی دکانداری ہماری چمکے نہیں چمکے کسا ماشر اللہ کے اندر تو آپ کو پتا ہے یہ دکانے بند ہو جاتے ہمیشہ آپ یاد رکھیں آپ کی حکومت نہیں آپ دیکھیں ارشہ شریف صاحب کے خلاف جو آپ لوگ کر رہے ہیں نہیں آپ جو کر رہے ہیں وہ ماشر اللہ کے اندر بھی اس میں اس میں آسمہ اس میں آسمہ اس میں ایک میں ضرور ارشہ شریف کے حوالے سے ورکنگ جنرلسٹ ہے بنیادی طور پر دیکھیں ڈان لیکس جو ہے یہ جو آئی بی کے خاتصے تو بڑا بنایا گیا تھا بڑا تھا نا اس میں اور اس کے پیچھے مدہی بڑا طاقتور ادارہ تھا مگر کوئی ایف ای آر درج نہیں ہوئی کیا کیا اے پی این ایس کو بھیجوا دیا آج وہ کراچی بیٹھا ہوا ہے ان کے گھر ان کے گھر رات کو کوئی سات مرتبہ ان کی بیگم صاحبہ کا وہ ناک ہوا جب نہیں کھولا تو وہ پھلان کے ادر آئے ہیں بڑی ذاتی ہیں ہم تو صحافی جو ہے آسمہ میں بھی ایک بات ایٹ کرنا چاہوں ہوں جس کو گھر میں وہ خط آیا تھا ان کا شاید میں بھی بیٹھا ہوا تھا وہ خط ہے ایک صرف فوٹو کاپی ہے اب اگر آپ نے فوجری کی تو اس ملک کی ایک طرف عدلیہ کہہ رہی ہے کہ جی فوٹو کاپی ایڈمیسیبل نہیں ہے ہم کسی فوٹو کاپی کو مانتے نہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فوٹو کاپی ہے یہ انہوں نے بنائی ہے اور اس کو استعمال کیا اچھا مزر صاحب میں مزر صاحب کا آپ کے پرائم مینسٹر کے پاس بھی پورا جواب ان کو چاہیے تھا اسے وقت وہ ان کو کہتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بزارش کرتا ہوں کہ ہمارے میرے جوانی کے زمانے میں بچپن کے زمانے میں جو آپ کی صحافت تھی اس کا ایک اصول تھا ایک طریقہ تھا کہ اس قسم کی خبر جس سے لوگوں کی زندگیوں پر اثر پڑ جائے اس خبر کو پہلے اپنے تین پوری طرح چاند کرتے ہیں یہ مزر صاحب اور ہم سب اگری کرتے ہیں اس بات سے لیکن صحافی ہے اس کے پاس خبر آتی ہے کئی فورمز ہیں جس پر کل کو خبر غلط ثابت ہوتی ہے یا کہیں اور سے اس کو لایا جاتا ہے یا اس کو پھیلایا جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اس کے پاس ڈاکیمنٹس ہے وہ کہہ رہے ہیں میں ثابت کروں گا مزر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سر یہ چیزیں جو بگاڑ کی طرف جاری ہیں سب اچھا نہیں ہے یا کچھ اچھا بھی ہو سکتا ہے نہیں میرا نہیں خیال کہ سسٹم کو کوئی خطرہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ سسٹم ڈیریل ہو رہا ہے مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ اسملیاں جا رہی ہیں مجھ کو یہ بھی نہیں لگتا کہ کوئی ملٹری انٹرمنشن ہو رہی ہے دیکھئے جو نائنٹی نائن میں چیزیں ہوئی تھیں اس سے یہ چیزیں بڑی مختلف ہیں اس وقت ایک ایسی عدلیہ ہے جس عدلیہ سے ہم سب کو اتماد ہے بیان آواز شریف نے خود اس عدلیہ کی بحالی کے لیے سب سے اہم رول پلے کیا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انتقام ہو رہا ہے تو انتقام کے لیے کوئی سامنے فریض نظر آنا چاہیے یہاں جوڈیشری اس لیے انتقام نہیں لے سکتی کہ جوڈیشری کا آپ سے کوئی کانفلیکٹ نہیں ہے گرداری صاحب کے زمانے میں پیپل پارٹی کے زمانے میں ان کا ایک کانفلیکٹ بنتا تھا اس لیے کہ انہوں نے ڈیلے کیا ججز کو بحال کرنے کے لیے درداری صاحب میں ایک پوزیشن لے لی تھی کہ سکار چودی صاحب کو بحال نہیں کرنا تو وہ ایک نظر آتا تھا ایک چیز نظر آتی تھی اس کے بعد بھی جو چیزیں ہوئیں اس نے ہمیں نظر آیا کہ اس وقت سپریم کورٹ بہت زیادہ ایکٹی تھی اگینس پیپل پارٹی یہاں صورتحال جو ہے دیکھیں یہ بڑا مختلف کا کیس ہے اس کو مسلم لیم نون کو صرف ایس کی سمجھنی اس میں بہت سے چیزیں ہیں بہت سے ایسے نکتے ہیں جس سے پوائنٹ جس سے ایشو پہ بات کی جا سکتی ہے جس طریقے سے انپرسیڈنٹڈڈ ہو رہا ہے جس طریقے سے ہر چیز کی مونٹر موسیقی